دونہ ہاتھ بلند کر کے عبادت سمجھتے ہوئے سارے ملکے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری عالمِ اسلام کو متاثرہ خان جنابِ محترمِ عزتباب محمد ندیم عوان صاحب بلا تخیر ان سے محبتوں کے ساتھ درخواست گزار دیں کہ وہ تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی حیدری پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا سیدیہ رسول اللہ وعیلہ علی کا یا سیدیہ عقیب اللہ سانی زیبکار میرے مسئلے کے حق کا اہل سنت و جماعت غیور سنی مسلمان و علماء اکرام صنف نانشیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاظ اکرام اور منتظر مین محفل بڑے پیارے بھائی جناب علی حمزہ صاحب نے حکم کیا اور بڑے عشق و جذبے کے ساتھ بڑے طویل عرصے سے یہ میرے بھائی میرے صدرابتے میں تھا تحسین وئی ہو گیا اور پیکر اخلاص و محفت غربہ سے بہر مارفت سرمست باعدہ تحید بلکہ ایک بات ایک لفظ میں ادا میرا دل کر رہا تھا کہ کبھی دوبارہ مجھے موقع ملہ شاہ جی کے سامنے نات پڑھنے کا تو میں یہ لفظ ضرور ادا کروں گا کہ واقفِ رموزِ ناتِ مصطفیٰ واقفِ رموزِ سماتِ ناتِ مصطفیٰ خوبصورت طریقے سے نات اس کو سننے والی شخصی ہے یقین جانی ہے بڑے بڑے پاکستان میں جانا ہوتا ہے آپ آپ کے علاقے کی شان سرمست بادہِ توحید آپ کا پیار میرا پیار آپ کا ذوق میرا ذوق آپ کی محبت میری محبت جناب کی بلا پیر سیدہ افتاب حسین شاہ صفیلانیہ جن کی زیرِ بسارت میں ناچیز اس خوبصورت رنگلور کی محفل میں حاضر ہوا میں جانتا ہوں ٹائم کافی سرا نکل گیا گیا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ذوق کی تعمیر کر سکوں لیکن ایک بات بتاتا جاؤں کہ اتنا طویل سفر کر کر میں یہاں پر جو سادات کی بارگاہ میں آیا بیٹھا ہوا خدارہ میں نہ تو کوئی فن دکھانے آیا بہوا نہ میں نے آپ لوگوں کو کوئی اپنا علم ظاہر کرنا گیا میں فقط بتانے کے لیے آیا بیٹھا ہوں کہ خیالِ سرکار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھا کے بیٹھ گئے سنا گئے آج وہ آئیں گے مریضِ غم کے طبیب طبی تو ہم بھی مریضوں میں آ کے بیٹھ گئے ہمارے آرنے کا مقصد صرف اتنا سو ہونا چاہیے کہ محمدِ عربی کی ذات ہم سے راضی ہو جائے سامجھ یہ وقارہ میں ایک بات اور کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں بڑا اچھا ذوق ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی محفظ سجائی ہوئی آپ بھائیوں نے اللہ باق آپ کے ذوق کو مزید بلندیاں عطا فرمائے لیکن ایک بات کرنا میں اور بھی ضروری سمجھتا ہوں سامجھ یہ وقارہ اگر وقت کی بات کریں تو وقت تو سارا سارا دن ہوتل میں بھی گزر جاتا ہے وقت تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بھی گزر جاتا ہے وقت تو ساری ساری رات کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے لیکن قربان جو اس وقت سے جو انسا تھوڑی طرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حسنین کے نانا میرے آقا محمد کی برگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مقدر وقت کو اس اچھے وقت کو اپنے لئے غنیمت جانے سامجھ یہ وقارہ بلکہ میں ایک بات ضروری کرنا سمجھتا ہوں کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا تر تر پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا ہر ایک کی قسمت میں کہاں جام حضوری کم ظرف کو یہ جام پلایا نہیں جاتا اور آتے ہیں وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں ہر ایک کو محفل میں بولایا نہیں جاتا تو میرا دل کر رہا ہے کہ شاہ جی کی شخصیت کو دیکھ کر میں نصر میں ویسے شعر کم ہی پڑتا ہوں ایک شیر میرا دل کر رہا ہے میں نصر میں شاہ جی کے لیے یہ پہلا شیر شاہ جی کے حوالے کرنے لگا ہوا بڑا اچھا بڑا ماشرہ نقیب محفل بھائی نے میرا دل کر رہا ہے ایک شیرہ میں باقی پھر آگے آپ کو نہ سناتا ہوا میرا دل کر رہا ہے کہ وہ ذکر بھی کر رہے تھے تاثیر بھائی تو دل کر رہا ہے کہ مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ بول رہا ہے یہ سر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ بول رہا ہے یہ سر کس کا ہے بولے علی اکبر جو سامنے کوئی آیا جان ہی جاؤ کہ سینے میں جگر کس کا ہے ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نحر فرات اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو جس طرف پیاس ہوگی اس طرف لاغری بھی ہوگی کمزوری بھی ہوگیا اور جس طرف پانی ہوگا اس طرف وہ فربہ بھی ہوگیا اور ان کا اصر بھی زیادہ ہوگا لیکن شاعر کا تخیل دیکھئے کہ ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نحر فرات آمدِ حر ہی بتائے گی اصر کس کا ہے آمدِ حر ہی بتائے گی اصر کس کا ہے مہ بے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ بول رہا ہے یہ سر کس کا ہے بولے جنگ میں عباس کو بولے جنگ میں بھیج کر عباس کو بولے حیدر اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا ہے یہ پاکوں کی برگاہ گیا ہماری کوئی یوقات نہیں ہے کہ ہم اس برگاہ میں اتنا نظرانہ عقیدت پیش کر سکے یہ تو ان کی مہربانی ہے جو ہم جیسے نکموں سے بھی اپنی تعریف کروا لیتے گیا حضور کی برگاہ میں اپنی انا اپنے عوضوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حضور کی برگاہ میں جم جم کر انشاءاللہ چنے وے کلام پیش کروں گا حضور کی برگاہ میں جم جم کر ساتھ و سلام کا نظرانہ پیش کی دیا سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے پڑھ لے آپی پڑھ لے و سلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گنارے ندی من لوٹ کر سفینے میں آگئے میں خفل میں بیٹھ کر میں حسوس ہو رہا ہے لگتا ہوں جیسے سارے مدینے میں آگئے پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم یا 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 رسول اللہ یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم گیا یا حبیب اللہ جہاں میں نات کی خوش پوش بکیر تیر دی گزر 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 کوئی غزور کو جب دھوڑنے نکلتا تھا کوئی غزور کو جب دھوڑنے نکلتا تھا کوئی غزور کو جب دھوڑنے نکلتا تھا پتا پتا تی تی خوشبو ادھر سے گزریں گزریں اور پل سیرا پل سیرا تی پڑی 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 وہ آئیں گے کہ ان کے سامنے ان کا حرمت ہی گزرے نارے تقیر نارے رسالت نانا دوئے ہمانگر کے سینے تا زور لا کے نارے رسالت نارے رسالت نارے حید میرا دل کر رہا آپ کو نہ سناو نہ سناو کہ پل سرات پر فکت سرات پر فکت سرات پر فکت سرات پر یہ وہ آئیں گے کہ ان کے سامنے ان کا حرمت ہی گزرے یہ پتلا دیا گیا یہ پتلا دیا گیا آپ کو سرات پر جو کرے گا جو کرے گا جو کرے گا جو کرے گا جو میرے دل کے اندر کی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا اللہ پاک نے کرم کیا دوہزار سترہ میں بڑا سونا حج کرایا عجی فیت اللہ کی حاضری بھی نصیب ہوئی اور روزہ رسول کی حاضری بھی نصیب ہوئی میں دعا کرتا ہوں جتنی ازادی مریاقت تھی سونی محفل بچائے اور تمامی حضرات اس سے سال روزہ پاک تھی حاضری نصیب ہو جائے بلکہ یوں نہیں کہوں گا میں امام مالک کا فتوہ پڑھے لگاؤں امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے وہ لوگوں کو یوں نہ کہا کرے کہ میں روزہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں بلکہ وہ یوں کہا کرے میں حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں میں نے مدینے میں کیا دیکھا میں جو کچھ دیکھا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوا اور وہ کیا غیاب سریکی کے شاعر کی زمان سے محرز کر رہا ہوا اور وہ کیا غیابا تاثیر بھی توجہا دار دار دے در در دے نا دے نوحل حلکا کرے ہر در دے غلام علی ہل ہل وید نوکھیں بچے سفار مدینے لچے او جتے ملگڑ تم پہلے ملوے میں تم مہتر میں ہیں یہ سارے مہینے مگر مہتر میں یہ سارے مہینے مگر مہتر میں یہ سارے مہینے مگر مہتر میں یہ سارے مہینے مگم مہتر میں سارے مہینے مگم مستقع کے مہینے کی کیا باتنے مہتر میں سارے مہینے مگم ملک والوارو اگلا جملہ اتنا بڑا ہے اگر یہ مجمع کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ کہے پھر بھی کم پڑے گیا لیکن کھڑے نہیں ہونا صرف مجھے دعا دینی ہے لیکن یاد کرو کہ ذرا دیان کرنا گیا مہینے مگم مستقع کے مہینے مگم مستقع کے مہینے مگم مگم مہینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں ہسے جس کی گلیوں میں ہسے نے چلتے رہے اسے اسے ابھی کے مدیم کی کیا باتیں جس کی گلیوں میں ہسے نے چلتے رہے یہ مرک بارنا نے یہ جس کی گلیوں میں ہسے میں اب کوئی ہاتھ نہیں کی جس کی گلیوں میں حسن میں نے چلتے رہے جس کی گلیوں میں حسن میں نے چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسن میں نے چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسن میں نے چلتے رہے دل سہرہ کا چین زندہ گئے دل سہرہ کا چین زندہ گئے کچھ تو بولو کچھ تو بولو کہاں گئے کبر جزید آج بھی میرا حسن جس کی گلیوں میں حسن میں نے چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسن میں چلتے رہے جس کی گلیوں میں حسن میں چلتے رہے جس کی گلیوں میں چلتے رہے جس کی گلیوں میں چلتے رہے جہاں آو حوالہ بھی دیتا جا ہوا آج کی محفل سجانے کا علی بھئی اور تحسین بھئی سمول پڑ جائے گا یہ بات سن لوا خدا کی قسم ذرا دیان چاہوں گا شاید یہ ہاتھ پان کا توجہ ہوا مشکا شریف کی حدیث ہے حضرت انس راوی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے گھر میں قیام فرما ہوئے میرے آقا نے آرام کیا تو حضور کی آنکھ لگ گئی حضور کی آنکھ لگ گئی تو اتنے میں حضور کا پسینہ مبارک میں نے لگ پڑا اچھا میں نے علماء سے سنا ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ سرکار ایسے آرام فرما رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایسے آرام فرما رہے تھا حضور کا پسینہ مبارک ماتھ مبارک سے ہو کر انگلیوں مبارک سے ہو کر کونی مبارک سے ہو کر نیچے گرنے لگ پڑا تو جب وہ پسینے کے کترے نیچے گر رہے تھے تو حضور ایسے فرماتے ہیں کہ اندر پردے سے میری والدہ امہ سلیم کی نظر پڑ گیا وہ اندر سے ایک شیشی پکڑ کر لیں آئیں اور حضور کا پسینہ پہنچ پہنچ کر اس شیشی کے اندر ڈالنے لگ پڑی اتنے میں محمد عربی کی آنکھ کھل گیا میرے سرکار نے فرمایا اے امہ سلیم کیا کر رہی ہوا تو میری والدہ ایسے کہے یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے اسے ہم دوسرے خوشبووں میں ملائیں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اس کی خوشبو سے بڑھ کے کسی چیز کی خوشبو نہیں ہے اب عدیس سن لیے اب شیر سنو کہ مذہ دوبالہ ہو جہاں دیان کرنا کہا یہ بہت اچھے اللہ آپ کے کاروباہ میں برکتیاں تا فرما ہے بہت اچھے یہ زمینہ سے ماتا چاہاں دے تارے سبی مصطفیٰ کے پسینے کی خیرہ دے جس کی خوشبو سے میں کہا گے سارا جانا جانا اسے ابی کے پسینے کی کیا بات ہے جس کی خوشبو سے میں کہا گے سارا جانا 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 پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا ربائی سن لیجئے انشاءاللہ بڑی کمار کا لکمہ گیا کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا اللہ نے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا خوشبویں سمیٹ کرے سارے جہاں کی رب نے اللہ نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا بنا بنانا بنا رہے جس کی خوشبو سے میں تراشا نگینہ بنا ہی سارا جانا جانا اسے نبی کے پسیرین کیا بات ہے جس کی گلیوں میں ہسے ہسے ہیں جلتے رہے ہیں بڑا کم ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ناد خان کو یا پڑھنے والے کو کبھی کبار یا نکیب محفل کو ایسا شیر مل جاتا ہے جس پر وہ خود بھی جومنے لگ پڑتا ہے اب وہ شیر آ گیا جو کہتے ہیں کہ سب کے چوندہ چوندہ کوئی چیز سوڑا دے ہوا ان کے لئے شیر بہت بڑا تحفہ ہے ذرا دیان کرنا گیا حسنی یوسف کا شورا میں یہ سمجھ نہیں آر لگی میں سمجھاتا ہوں شیر کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا کیا اتنا حسن عطا کیا کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو دے کر اپنی انگلیاں تک کٹ لیا لیکن جب باری تیرے میرے غم خارا کا کیایا اب شیر سنیے گا خدا کی قسم کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے گیا اس نے یوسف کا شورا بھکنیاں دیں شان آکا پایاں پایاں پا پار موسیقی 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 جو دیکھنا ہے نظر سے دیکھو پلا کا تم شاہ سوار دیکھو یہ عمر فاروق تک کہ بولے شروع سے لے کر آخر تک ہر بندے کی توجہ چاؤں گا یہ عمر فاروق تک کہ بولے کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے گی یہ عمر فاروق تک کہ بولے نبی کے دل کا قرار دیکھو مہر نبوت حسین بیٹھے مہر نبوت حسین بیٹھے سوار دیکھو سوار دیکھو جس کی گلیوں میں ہسے چلے تیرے جس کی گلیوں میں ہسے چلے تیرے اسے نبی کے مدینے کی کیا کیا بات ہے مہر نبوت حسین 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 جس کی گلیوں میں ہسے جلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا پت ہے جس کی گلیوں میں حسد ہے جلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا پت ہے جس کی گلیوں میں حسد ہے جبریل امی تو حضور کے استاد ہے ماذا اللہ اس نے اس پر دلائل دی اور وہ کہتا ہے کہ جبریل وہی لے کر آتے تھے حضور کو لکھاتے پڑھاتے تھے ظالمت تم لوگ کہتے ہو کہ حضور کو لکھانے پڑھانے والا جبریل امی ہے میں وہ منظر نہ پڑ دوں جب جبریل میرے پاک حسنو حسین کا جھولا جھولانے کے لیے آیا کرتے تھے تم کہتے ہو استاد ہے آؤ پھر شیر سنو کلیجے میں تھنڈ پڑھ جگی ایسا جواب کی یاد رکھو گیا تیرے بچوں کلوں کے پرشتہ پرشتہ تجھے پڑھائے بھی یاد سکھائے بھی یاد تیرے سینے میں دل دل میں قریان ہے یا نبی تیرے سینے کیا پاتے ہیں تیرے سینے میں دل 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 میں قریان ہے تیرے سینے میں دل دل تیرے تجھے تھے تیرے سینے گران ہے حسین کتے کھیڑ دے کوئی کھیڑ دا تاجتے تختے اتے کوئی وچ خزینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دا تر کے تریام آدے وچ کوئی یار سفینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دا کوئی کھیڑ دا چڑ کے بلدیں بلدیں کوئی پیٹھ کے سینے تے کھیڑ دائے کو ہاتھ میں لال ہے فاطمہ دا وچڑا نبیدے سینے تے کھیڑ دائے تیرے سینے میں دل دل میں گوریں آنے گئے یار سینے تے کھیڑ دائے ایک کلام اس کا صرف ایک شیر مطلع اور انترہ اس کے بعد آخری بات میں نے مائک چھوڑ دینا گیا یہ وہ کلام جو میری پہچان بنا پورے پاکستان میں علمدلہ پاکستان سے بہر بیا اس کو پڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات ختم نبوت کیا ہم بات کیوں نہ کریں ختم نبوت کیا کیوں نہ کریں خدا کی قسم ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے محمد عربی کے ہم پر احسان ہے کون کون ختم نبوت کا ذکر کرنا چاہتا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ایسا لگاؤ نعرہ ایسا لگاؤ کہ علاقہ گونجٹے تاجدار ختم نبوت ہاتھ چاہ کے نعرہ رسال آہ نبیان دیوچوں پیارا نبی اوٹے ٹوٹے آ دل آگا سہارا نبی ہے تو اے ختم رسل آہ اے ختم رسل مکیم دھانی اے ختم رسل مکیم دھانی اے ختم رسل مکیم دھانی کونین میں تم سا کوئی لے کوئی لے اے ختم رسل مکیم دھانی کونین میں تم ایسا کوئی نہیں اے ختم رسل مکیم دھانی ملک وال والو اگلا مصرہ ذرا سبال لگیا اے ختم رسل مکیم دھانی کونین میں تم ایسا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم اے نور مجسم تیرے سوا تیرے سوا تو سب نے پائے گیا پر اس نے سرا پہ کوئی نہیں پر اے نور مجسم اے نور مجسم اے نور مجسم کوئی نہیں بس 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 رحیس میری آج کی ساری پڑائی ایک طرف آ لیکن یہ بات ایک طرف آ máquinas اللہ پھاگ نے اس کلام پر مجھے پورے پاکستان میں باہر بھی بڑی عصتوں سے نوازا لیکن اس کلام کے والے سے میں تھوڑی پریشانی کی آلن میں اقتلا تھا کیا کہ اس کلام میں مجھے کوئی اہل بیت کا شیر نہیں مل رہا تھا جبکہ میری رگ رگ تڑپتی ہے محمد عربی کی آل کے نام پر ایسے نہیں یار حضور کی آل کے نام پر جس کی رگ تڑپتی ہے در آتا لو چکے در بولو یار در صبحان اللہ کسی مشہ جی حضور کافی دن گزر گئے میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا میں اسلام آباد کی محفل میں بیٹھا وہ نات پڑھ رہا تھا تو لاہور سے کہ سیدادے آئے سید نصروں من اللہ شاہ صاحبہ آپ محفل میں آئے آپ بیٹھے ہوئے تو میں نے ذکر نہیں کیا ان سے آ میرے نات پڑھنے کے دوران مجھے انہوں نے پیچھے سے ایک چٹ کھول کر پکڑایا کاری صاحب یہ ذرا پڑھئے گا خدا کی قسم جب میں نے اس چٹ کو کھول کر دیکھا تو میری نور رکس کر رہے لگ پڑھی آ کائنات میں لوگ محبت کی بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کوئی لیلہ مجنو کی دیتے ہیں کوئی ہی رانجے کی دیتے ہیں ادھر آ جائے تو کوئی آدم علیہ السلام اور مائی حفہ علیہ السلام کی محبت کی مثالیں دیتا ہے لیکن ملک والوالو آج میں جس محبت کا قصہ بیانگ لگوں میں نے کائنات میں ایسی محبت نہیں دیکھی وہ کونسی ہے ذرا سنبھال نہ گیا کیوں لوگ زمانے میں اکسن پڑھے جو پیار محمد و زہرہ میں جو پیار محمد و زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرہ میں یہ نہیں مزا نہیں آئے گا یہ نہیں مزا نہیں آئی گا یہ نہیں مزا نہیں آئی گا جیڑا مندہ کال حق کے ذرا ہاتھ بار کٹو یار کیمرے والے بھائی سے میرا ملتمیز ذرا علاقہ چھانے کیڑا جا گیا کیڑا ستا یا اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہیا سرا لہرہ کی پڑھنا گیا اور کیا کہنا ہے جو پیار محمد و زہرہ میں جو پیار محمد و زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرہ میں او سے پیار کے جیسا اے بلتے پیمبر اے بلتے پیمبر جو تُو ماں میں نہ ہوتی ہیں جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی ہیں شجی میں زندگی کا حاصل پڑے لگا ہوا اور وہ کیا ہے با خدا حاکمائے کونوں مکاہیں زہرہ با خدا حاکمائے اے با خدا حاکمائے کونوں مکاہیں زہرہ دہنے آیات میں کریا کی زبان گئے زہرہ مصرہ حضرت چشتی میں نہاں گئے زہرہ کرگ دین شبیر